اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اضافہ کابینہ کی منظوری کے بغیر لینے کا الزام ہے پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمعہ کرا دی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے قوائد و زوابط کو مد نظر نہیں رکھا گیا عدالت سے استعداد ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکم امتنائی جاری کیا جائے دوسری جانے پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسیملی میں بھی جمع کر آ دے گئی قرارداد مسلم ایک نون کی رکن پنجاب اسیملی رابعہ نصیم فاروقی نے جمع کر آئی ہے قرارداد کے مطن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں کوش ربا اضافہ ظالم آنا اقدام ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں کیونکہ عالمی مندی میں پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ملک بھر میں عوام کو پیٹرول کی قلت کا سامنا رہا اور اب یگ دم پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا حکومت پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے قرارداد میں پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عالی عدلیہ سے سو موٹو لینی اور تحقیقاتی کمیشن بنا کر حقائق عوام کے سامنے لانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے